السلام علیم ناظرین محشے کے صبح آپ دیکھ رہے ہیں آزار بیوز دنیا میں امراض کے علاج کے لیے مختلف طریقے علاج متعرف کیے گئے ہیں جن میں سے الیکٹرو ہومیوپیتھی طریقہ علاج بھی شامل ہے جو امراض کے موثر علاج میں معاون ہے الیکٹرو ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے بانی ڈاکٹر کاؤن سیزر مٹائی کی دو سو گیارویں یوم پیدائش کے موقع پر ڈاکٹر کے اے بکشی کی صدارت میں اہنیاتی تخریب کا انخواد عمل میں آیا جس میں سیٹیفیکٹس مومنٹوں شال پوشی و گل پوشی کی گئی اس دوران نادیا بکشی حاجرہ بیگم ڈاکٹر رو زینت سینئر کانگریس خائد محمد حارون کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ریپورٹر فاروق خان کی یہ ریپورٹ ڈاکٹر روز ڈاکٹر روز اینڈ پر جن کے زندگی پھولے بیٹھ گئی وہ ایک جوالے میں ڈاکٹر روز ڈاکٹر روز ہمارے دور دور سے جو ڈاکٹر آئے ہیں خاص کر کے اس سنوانی میں میں ان سے یہ ایک میسے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس فقلیٹی آف سسٹم کو خاص کر رہے لکھنوی پیچھے کو بٹھائیں گے اور اس سسٹم آف میڈیسیل کو اٹھاریں گے اور کسی دوسرے سسٹم آف میڈیسیل کی طرفوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے ریسرچ اور ہماری میڈیسیل سے ہی کامیابی حاصل ہو رہی ہے چاہے وہ خینسل ہو چاہے ہو اپیٹس ہو چاہے ہو نیمیٹس ہو چاہے ہو آئے پرٹینشن ہو تو آپ اس بات کو مانگ لیجیے کہ اس سے بہترین سسٹم ایلیکٹرومی پیچھک سسٹم میڈسیل سے بہترین سسٹم دنیا میں نہیں اور اتنا تیز سے کام کرنے والا ہی سسٹم ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے اس کا نام ایلیکٹرومی پیچھک رکھا گیا اور یہ ڈیل فیٹ مولاٹ کو سکری پریفائیڈ کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کس ہو چاہے وہ کوئی بھی کتنی بڑی بیماری ہو اس میں سکری پارلین کو بلڈ کو ٹیچی کو پریفائیڈ کر دیا جاتا ہے جس سے بڑے بڑے کینٹسر کی کیس کو آسانی سے اچھا کیا جاتا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو مہارت حاصل کیے ہیں آپ لوگ بھی اس میں کسی فکرنٹی پر ڈیپنٹ رہیے کسی ادھر فکرنٹی کا سیلیکشن بنا کریں میں یہ مجالی سے اور خاص کر کے ہم لوگ جو انعکل جمع ہوئے ہیں بار بار جمع ہوں گے ٹائم ٹو ٹائم ہم ایک سیمینار کریں گے اور ایک دوسرے سے اپنے نولیز کا ٹرانس میٹ کریں گے ایک نولیز کو اپنے شیئر کریں گے میں ڈاکٹر جے باپشی جب میں نے اپنی زندگی شروع کیا تھا تو آندھرا اور تلگرہ میں کوئی بھی لوگ اس پکرنٹی کو نہیں جانتے تھے ہمارے رمنا صاحب ہے جب میں نے شروع کیا تھا آن سے دیس سال پہلے تو اس سسٹم کو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا действительно ہمارے رمز زندگیو موسیقی